جو بیٹھے ہیں وہ بیٹھ کر جو کھڑے ہیں وہ کھڑے ہو کر تبرکات مقدسہ کی زیارت کریں مغدوم میاں صاحب سے نائب سجادہ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اوپر تشریف لے آئیں اور نظم و ضبط قائم رکھیں ساتھ خیر کے بخیر و خوبی انشاءاللہ مکمل ہوں گے اور تبرکات مقدسہ کی زیارت کا آغاز ہوتا ہے حضرت شاہ مہتام میاں صاحب پاری سے دربار قطب عالم کے حکم اور اجازت پر ان کے خلف اور خلیفہ نائب سجادہ نشین درگا حضرت عالم حضرت الحاش شاہ مہتام میاں قطبو کی سابقی نومانی تبرکات مقدسہ کی زیارت کروا رہے ہیں اور یہ جو آپ کے ساتھ میں یہ شیشے کے کیس میں خانہ کعبہ کی شبیح ہے تو اس پر غلاف مبارک جو ہے وہ خانہ کعبہ کا ہی پارچہ ہے اس کے غلاف کا پارچہ ہے اور یہ وہ قرآن کریم ہے یہ اللہ کا وہ پاک کلام ہے کہ جس کو حضور قطب عالم نے اپنے دست مبارک سے اپنے ہاتھ سے اکس کیا تھا یعنی ہم عدب کی وجہ سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ لکھا تھا بلکہ نقل کی تھی تو یہ اللہ کا کلام اللہ کے وحی نے اپنے دست مبارک سے اس کو اکس کیا ہے اس کی زیارت کر لیجئے اور اس کا دیدار کر لیجئے اللہ کا کلام تو بہرحال انتہائی انتہائی اکرام ہے اور پھر اوپر سے یہ کہ اس قرآن کریم کو حضور قطب عالم رحمت اللہ علیہ تلاوت کیا کرتے تھے اس کا دیدار کیا کرتے تھے اس کو بوسا دیا کرتے تھے اس کو اپنی آنکھوں سے لگایا کرتے تھے وہی قرآن کریم ابھی آپ کی نظروں کے سامنے تھا جس کا دیدار جس کی زیارت شاہ بیتاب میاں صاحب کے خلف اور خلیفہ شاہ مقدوم میاں صاحب نے اس کے اندر وہ لکھا تھا ہوا حضور قرآن مقدس اللہ کی کتاب اور سرکار قدع عالم کے دستائے مبارک سے اکس کردہ پرور بگارہ اس کے صدقے میں تمام کا بیڑا پار فرمائے تمام کی مشکلوں کو آسان فرمائے تمام کے دھروں میں رحمتیں اور بڑھ کے پتہ دل فرمائے دے اولادوں کو اولاد ملے دروس شریف کا ورد رکھئے اور اللہ کا کلام ہے اب اللہ کے کھر کا جس کے ہر لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ پڑھنے والا خواہش رکھتا ہے کہ ایک مرتبہ ضرور حرمائے ان طیبائیں شریف کی دیارت سے سنفرات فرما میرے مولا اللہ کے اس گھر کا گلاب کا ٹکڑا آپ کے سامنے آنے والا ہے بس ایک مرتبہ آنکھیں بند کر کے نعرہ تکبیر خواہش رکھتا ہے خواہش رکھتا ہے خواہش رکھتا ہے سرے سرے سے آواز آنی چاہیے نعرہ تکبیر تکبیر نعرہ ادری سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ آپ پارچہ مبارک کی زیارت کرنی دیئے خانہ کعبہ کا جو غلاف مبارک ہے یہ اس کا پارچہ یعنی پی سا غلاف خانہ کعبہ ہے یہ ٹکڑا کہیے پارچہ کہیے اس کو پارچی زبان میں پارچہ کہتے ہیں یہ خانہ کعبہ کے غلاف مبارک کا حصہ ہے ہر سال جب غلاف مبارک تبیر کیا جاتا ہے کعبت اللہ شریف میں تو اس کے پارچے تبرکن تفسیم کیے جاتے ہیں اب تصبیح حضرت سلطان ابراہیم بن خیر احمد اللہ تصبیح مبارک یہ اس نے لکھا ہوا ہے پرنٹیڈ ہے نا اور اب جس تبرک کی آپ کو زیارت کرائی جا رہی ہے یہ پیراہن شریف ہے حضرت شیخ رکنکدین صاحب قدوسی سابری رحمت اللہ جو حضور قدعالم پاک رحمت اللہ کے خلاف اور خلیفہ ہیں شیخ رکنکدین صاحب رحمت اللہ رحمت اللہ یہ ان کا پیراہن شریف ہے اس کی زیارت کر لیجئے حضرت شاہ مقدوم یا صاحب اس کی زیارت کر آ رہے ہیں اس کی زیارت کر لیجئے جی بتاتے نہیں یہ سب نمبر چار قدوالل صاحب اب حضرت شیخ رکنکدین صاحب رحمت اللہ کے والد گرامی ہم سب کی عقیدتوں کے مرکز حضرت قدعالم رحمت اللہ کی قلاح مدھر کا یعنی ان کی ٹوپی آپ کے سامنے ہے اس کا دیدار کر لیجئے ترکار مقدوم رحمت اللہ کے افت نشین حضور قدعالم پاک رحمت اللہ کی یہ قلاح قلاح یعنی توپی آپ کی نظروں کے سامنے ہے اس کا دیدار کیجئے اور دعا مانگئے اور یہ جو ہے قدعالم صاحب کے شیخ حضرت شیخ محمد عریف ان کا پیرائن شریف بطور زیارت آپ کے سامنے ہے جو حضرت شیخ عبدال قدعوم گنگوی کے شیخ ہیں پہلے آپ نے حضرت رحمت دین کی زیارت کی ان کے پیرائن کی آئیے چیئرمن صاحب چیئرمن صاحب آج آج جگہ دو چیئرمن صاحب کو بلالو چیئرمن صاحب کو اب ان کا شیخ حضرت شیخ محمد عریف ان کا پیرائن مقدس اور پھر ان کے بعد ان کا شیخ اس طرح اس سلطلہ قریب نواز تک پہنچے انشاءاللہ یہ حضرت شیخ محمد عریف صاحب رحمت اللہ علیہ کا پیرہن شریف ہے اور اس کی زیارت کر لیجئے آپ کا مزار پراندار ردولی شریف میں ہے اور یہ ان کا پیرہن شریف ہے اس کا دیدار کر لیجئے ہمارے درمیان چیخ صاحب قاضی نومان محسوس صاحب تشریف لے آئے ہیں ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور آئیے اب ہم دیدار کرتے ہیں حضرت شیخ محمد عریف صاحب رحمت اللہ علیہ کے مرشد اور آپ کے والد ماجد حضرت شیخ احمد عریف رضول بھی رحمت اللہ مبارک یہ جو حضرت شاہ مقبول صاحب کے دست شریف حضرت قبی عالم پاک رحمت اللہ علیہ کے دادا بھی حضرت شیخ احمد عریف رضول بھی رحمت اللہ علیہ کا ہے جو صاحب دادے ہیں جو خلیفہ ہیں صاحب شاہ شیخ العالم حضرت شیخ احمد عبد اللہ رضول بھی رحمت اللہ علیہ اور اب انہی کے جبہ مبارک کی زیارت آپ کو انشاءاللہ کرائی جائے گی حضرت شاہ مقدوم میا صاحب آپ کو شیخ العالم صاحب توشہ حضرت شیخ احمد عبد حق مدول اللہ کے جبہ شریف کی زیارت کر رہے ہیں ابھی پندرہ جماعت دستانی کو یہی درگہ شریف کا روحانی اور نورانی پروگرام ہوا تھا یہ انہی صاحب توشہ کا جبہ شریف ہے اس کی زیارت کر دیجئے اس کا دیدار کر دیجئے اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے تبرکات کے صدقے میں ہم سب کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے امن و آفیق عطا فرمائے اور دونوں جہان میں خوش آلیا آتا فرمائے اور یہ حضرت شاہ جلال الدین کبیر العالیہ پانی پتی رحمت اللہ اللہ کا پیراہن شریف آپ کی نظروں کے سامنے ہے یہ جو ہرے ہرے جزدان ہیں جلاف ہیں ان کے اندر ان کو اگف سے اترام سے رکھا گیا ہے یہ جو سابری کلر کا پیراہن نظر آ رہا ہے یہ حضرت شیخ الدین کبیر العالیہ پانی پتی رحمت اللہ اللہ کا پیراہن شریف ہے اس کی زیارت کر لی جی اور جیسا کہ حضرت کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ آپ حضرت شاہ جلال الدین کبیر العلیہ صاحب رحمت اللہ اور یہ پیراہن شریف حضور مقتوم صابر پاک رحمت اللہ اللہ کے خلیفہ احد اکلوت خلیفہ حضرت حافظ شیخ شمس الدین صاحب ترک پانی پتی رحمت اللہ اللہ کا جن کا مزار پرنوار پانی پت شریف میں ہے یہ بھی حضور مقتوم صابر پاک رحمت اللہ کی زندہ کرامت ہے کہ آپ کے ایک خلیفہ تھے خلیفہ احد حضرت شیخ شمس الدین صاحب ترک پانی پتی رحمت اللہ اللہ لیکن سلسلہ صابری سب سے بڑا روحانی سلسلہ ہے صرف ایک خلیفہ کے کرم سے ان کے فیضان تھے اور یہ ٹوپی یہ انگریزی میں کہی ایک جو ہے یہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ اللہ حضور مقتوم صابر پاک رحمت اللہ اللہ کے پیر و مرشد آپ کے حقیقی معموجان حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ اللہ کی کلاہ مبارکہ جسے گنج شکر رحمت اللہ اللہ اپنے سر مبارک پر زیب تن فرما کرتے تھے یہ ان کی کلاہ مبارکہ ہیں اور اب جو پیراہن شریف آپ کی نظروں کے سامنے آ رہا ہے یہ خواج ای خواج گان انگستان اتائے رسول گھنبل ولی ہم مقرومی یا موید یا موید یا موید یا موید نہیں چھوڑے نہیں چھوڑے نہیں چھوڑے یا موید رحمت اللہ کا سہ رہا شریف تھا جس کے آپ لے زیارت تھی اور آئیے اب ہم غد خواج خواج جان خواج موید پہندہ بار جنہوں نے ہم غریبوں کی جھولی ہمیں کھا بھری ہیں خواج غریب نواب کے پاپش اور سیدھے سیدھے کہہ دیں عام زبان میں آپ کے جوتے مبارک کا ٹکڑا ابھی حضرت میاں صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ جہ پال جو ہوا میں اڑتا چلا گیا تو خواج صاحب نے اپنی نالین مبارکہ کو حکم دیا کہ تو بھی اڑ اور وہ بھی اڑ گئی اور جو جہ پال کے مبارکہ تو بہت نادل ہوا قدموں پہ گر پڑا معافی طلب کی اور کہا کہ سرکار اس وقیلی سے ہزاروں باشا پہ قربان یہ انہیں کی تذبیع مبارکہ تھا اور حضرت بدر میاں صاحب بڑے تصیب کی ساتھ سبر رکات دے رہے ہیں اب حضرت 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 یہ سلسلہ جو حضرت ابراہیم ادھم تک چلا شیخ سے باش شیخ پہلے مولانا رفو عطیب پھر ان کے شیخ خطل عالم پھر احمد عریف پھر ان کے شیخ شیخ احمد پھر ان کے شیخ سنال عطی پھر ان کے شیخ ایک یہ تبرک نہیں ہے وہ دکھایا نہیں جاستہ وہ دستہ میں ہے اس کے بعد ان کے شیخ خواجہ قطب پھر ان کے شیخ حضرت خواجہ غریم نواز پھر ان کے شیخ برچد حضرت ابراہیم بھائی عزیز بہستانی رحمت اللہ حضرت 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 شیخ عبدالقدود سنگوئی کہ قادریہ سنسلہ سنسلہ خلافت تمام گروس عبادت اجازت شیخ عبدالقدود سنگوئی ایسے بزرگ ہیں کہ تمام سنسلہ یہی سے چلتے ہیں ساری جنسلہ نظام یادی قادری یادی ہے دیک یادی ہے سنسلہ حضرت شیخ عبدالقدود سے ہی جاری ہو اس لیے اب حضرت شیخ عبدالعالم کے قادریہ سنسلہ کے جو شیخ ہے حضرت بردیش احمد بن قاسم دہجی ان کے تبرکات کی زیارت کریں اس کے بعد حضرت ابراہیم حضرت جہانیان جہان کشت حضرت بائی عزید حضرت اکرامی انشاءاللہ آئندہ سال دہت لوگ تبرکات کی زیارت سے رہ گئے آئندہ سال انشاءاللہ اسی جگہ آپ کے کچھ حالات نہ ادھو نہیں لگ سکا بہت ساری برشا سن کی طرف سے انشاءاللہ آئندہ سال آپ تمام لوگ جو لوگ زیارت سے رہ گئے آئندہ سال محمد من قاسم حضرت شیخ عبدال قدر سے پیراہن مبارک ہے حضرت شیخ بائی عدی قسطانی رحمت اللہ آلہ کا اس کی زیارت کر لیجئے آپ بہت بائی قدر کی جزریں حضرت شیخ بائی عدی قسطانی رحمت اللہ آلہ ان کا پیراہن شریف وارش دروار قسط عالم خلف اور خلیفہ کے دست مبارک میں ہے زیارت کر لیجئے اور اس کے بعد پھر آپ کو زیارت کرائی جائے گی حضرت شیخ مخدوم جلال الدین جہان یان جہان گرشت رحمت اللہ پیراہن شریف کی اس کا عدی دار کرنے کے لئے آپ تیار رجئے پیراہن شریف جو تھا حضرت بایعظی گستامی رحمت اللہ کا تھا اور یہ پیراہن شریف جو مخدوم صاحب کے ہاتھوں میں ہے دست مبارک یہ حضرت شیخ مخدوم جلال جہان یان جہان گرشت رحمت اللہ اللہ کا ہے آپ صرف سیاحت کیا بہت شیخ تھا آپ ہمیسہ سیاحت میں رہتے سفر میں اس لئے آپ کا لقب ہی پڑ گیا جہان یان جہان گرشت یعنی دنیا گھوننے والا یہ انہی کا پیراہن مجھرت ہے اس کی زیارت کر لیجیے اور اب اور اب حضور قدعالم پاک رحمت اللہ لے کے وہ بھی بہرائی کی رحمت اللہ اللہ ان کا پیراہن شریف اس کی زیارت آپ کو مقدوم یا صاحب کروائیں گے مقدوم پاک حضور صابر پاک رحمت اللہ اللہ چیرہ رضی اللہ کو جن کا خلط صریف ہوتا ہے تو یہ بھی ایک عدیب اتفاق ہے کہ حضور صابر پاک رحمت اللہ اللہ کی تاریخ تیرہ ہے اور حضرت عدو عالم پاک رحمت اللہ اللہ کو بھی تیرہ سلاسل میں خلافت حاصل تھی اور قادری سلسلے میں جن مزرگ سے خلافت حاصل تھی حضرت شیخ برگوز بن قاسم بہرائی کی رحمت اللہ اللہ ان کا بیراہن شریف آپ نے ابھی دیکھا اور اب ایک ایسا ناظر و نایاب تبرک ایک ایسی مصواق شریف جو مصواق حضور قجی عالم پاک رحمت اللہ اللہ کیا کرتے یہ وہ مصواق ہے جسے اللہ کے ولی ہم ست عقیدت وں کوئی عام مصواق پاس سے ساتھ تک موجود رہ تک نہیں رہ سکتے مگر یہ اللہ کے ولی کی مصواق ہے وہ بھی موجود ہے ان کا نام بھی موجود ہے اور ان کی مصواق بھی موجود ہے ہمیشہ سیدان قبض عالم جاری ہو سکتے انشاء اللہ اللہ مسلم سیدنا ومولانا ومجیجنا وشفینا وکریمنا ومجیعنا وغیازنا وطفیزنا ومولانا محمد مبارک مسلم ربنا آتنا فقن وفل عقیت حضر وقینا عذاب النار وقینا عذاب الکمر وقینا عذاب الحش وقینا عذاب الدین یا الہ العالمین یا رحمان یا رحیم یا کریم مولا انتبرکات انتبار کی عادی وقبول فرمالے انتبارکات کا جو وسیلہ بنایا ہے مولا انتبارکات جزد کے گناہ وماغ فرمالے خطا ودر گناہ عطا فرمالے مولا بے شک بہت بنابار ہے بہت خطا بار ہے مولا بستی رحمت کی طلبدار ہے ان کا وسیلہ ماغ ہے مولا ہماری دعا کو قبول کر لے مولا جب پریشان آل ان کی پریشانی کو دور کر دے مولا اس ارخ میں جتنے بھی مہمان تشریف لائے تمام کی حاضریوں کا دربار کو قبول کر مہمین جب دعائیں کی ہیں ان کی دعا کو قبول کر مہمان مولا تمام جو گناہ کو معاف فرما دے بتا کو بیدو گناہ فرما دے مولا جب